جمع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے ناٹی پورا علاقے میں پیر کی روز نامعلوم آفراد نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما پرویز احمد پر گولیت چلائی حملے میں پی ڈی پی رہنما کی حفاظت کے لیے تائنات ایک پولیس اہلکار حلاق ہو گیا ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ حملے میں کون سٹیبل منظور احمد زخمی ہوئے تھے اور انہیں سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس حسطال منتقل کیا گیا تھا جہاں انہوں نے زخموں کتاب نے لاکر دم دوڑ دیا پی ڈی پی رہنما پرویز احمد نے اس حملے کی خود تجدی کی اور کہا کہ ان پر ابھی تک تین بار حملہ کیا گیا اور آج ان کی جان پی ایس او کی وجہ سے بج گئی ہے احمد کا کہنا تھا کہ مجھ پر ابھی تک تین بار حملے ہو چکے ہیں اندخاب میں آمیر قتل کے نشست ابھی آدھے گھنٹے پہلے میرے اوپر یہ تیسرا حملہ ہے آج بتا نہیں اس کے پیچھے کون ان سے لوگ ہے میں نے گورنمنٹ کو دس بار بتایا کہ میرے اوپر حملے ہوئے ہیں سیکیورٹی میری ویڈرہ مت کیجے انہوں نے معنی نہیں انہوں نے میری سیکیورٹی ویڈرہ کی وائس چیئر میں میں راہ چکا ہوں دوہزار آٹھ کا میں نے ایلیکشن کانٹیسٹ کیا تھا ایمریکل کانوشنسی سے انہوں نے آہستہ آہستہ میری سیکیورٹی لی آج دو پی ایس او وہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے لیے ایک پی ایس او اس سے میں بج گیا انہوں نے یہ حملے کرنے میری گھر پہ آئے پتہ نہیں کیا ہماری زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں گورنمنٹ بھی اور دوسرے سائیڈ بھی اس میں کوئی اس باقی میں کوئی زخنی ہوئے یا میرا پی ایس او ایک سیریس ہے تو کہاں پر ان کو گونے لگی ہے یہ باہر لگی ہے کیا یہ اندر آنگ میں ہے وہ اندر جب آئے ان کو پتہ چلا یہ بھی پی ایس او تھا انہوں نے کیا